جی اسلام علیکم میں حضر بات کر رہا ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ابھی ایسے صحیح آپ کی اچھا ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کی بحیت ہوگی آنہ کعبہ میں تو اس وقت جنگیں جاری ہوں گی جنگیں لڑے ہی جاری ہوں گی یا عمل ہوگا یا کیا صورتحال ہوگی اس وقت اس کے بعد جنگیں شروع ہوں گی کیا صورتحال ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عزر بھائی دیکھیں امام مہدی اس کے بارے میں جو پورا کونٹیکسٹ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر دیں گے یعنی کہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی تو وہ اس وقت دنیا میں ایک ظلم و ستم کا بزار گرم ہوگا وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے وہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے جیسے وٹیرہ اور جاگردارانہ نظام ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ ہر بندہ اس ظلم کے نیچے کوئی بھی بندہ ہے وہ چھوٹ ایک مزدور سے لے کر ایک میڈل کلاس طبقے تک ہر بندہ ظلم کی چکی میں پیسا ہو ٹیکس کا نظام ہے جو پیپر کرنسی ہے اس کا نظام ہے بینکنگ کا نظام ہے قانون کا نظام ہے عدالتوں کا نظام ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت ظلم ہے جہاں پر حکومتیں قائم ہیں جہاں پر آپ کو امن نظر آتا ہے وہاں پر لوگوں کے مال ایسے غاصبانہ طریقے سے لیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کی جیب میں سور پہ پڑے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اور وہ سور پہ پچاس روپے رہ جاتے ہیں ایسے آپ کی جیب سے پیسے نکال لے جاتے ہیں اس طرح ظلم ہو رہا ہے پھر عدالتی نظام دیکھ لیں کہ امیر کو بڑے کو عددار کو تو پھٹا پھٹ اس کے لیے عدالت کھل جاتی ہے اس کو فیصلہ مل جاتا ہے لیکن غریب آدمی ایک بکری کے کیس میں ایک چھوٹی سی چوری کے کیس میں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہیں سے اس نے کوئی اپنا حصہ دلوانا ہو کوئی زمین نکلوانی ہو کوئی ناجائز زیادتی ہوئی ہو اس کے ساتھ اس کے لیے اس نے اگر حق اپنا لینا ہو تو وہ سالہ سال تک اس کو عدالتوں کو چکر کھانے پڑتے ہیں لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے کوئی انصاف کا ستم نہیں ہے تو جہاں پہ اپرنٹلی آمن ہے وہاں پر اس قدر ظلم ہے لیکن باقی جگہوں پہ آپ جیسے آج دنیا میں پوری جگہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ چاہے وہ یمن ہو عراق ہو لیبیا ہو شام ہو برما ہو دنیا کے دیگر ممالک افری کے ممالک ہوں بہت ساری یہ جو جگہیں ہیں زیادہ تر میں جنگیں جاری ہیں وہاں پہ اس فارم میں ظلم ہو رہے ہیں تو امام مہدی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ظلم سے بھریوی ہوگی جب زمین تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائے گا ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی اور پھر وہ زمین کو اللہ کے حکم سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھریوی تھی یعنی وہ جنگوں کی صورتحال بھی ہوگی اور جہاں پر جنگ نہیں ہوگی وہاں پر بھی ظلم و ستم کی صورتحال ہوگی اور جو آج کے کانٹیکس میں ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ آدھی زمین کے اوپر یا ایوان آدھی سے زیادہ کے اوپر پراپر جنگ اور باقی جگہوں پر بالکل یعنی جنگ کے دہانے پر زمین جو انسانیت ہے وہ کھڑی اس کے علاوہ جو حدیث میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امام المادی غزبہ ہند کی بھی قیادت فرمائیں گے اور ایک ملہمت العزمہ ہونی ہے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جنگی عظیم ہونی ہے کہ جس کے اندر ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے لوگ مارے جائیں گے اس میں بھی مسلمانوں کے جو قائد ہوں گے اول دو مسلمان اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے آپس میں وہ لوگ یعنی اہل خیر اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی اس وقت میں جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے وہ امام المہدی ہوں گے تو جب اس طرح لڑ بھیڑ کر انسان جو ہیں وہ ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے مارے جائیں گے اس کے بعد امام المہدی کے کالے جھنڈے جو ہیں وہ نکلیں گے اور پھر وہ ظالموں کا حساب کریں گے اور ظالموں سے جو مسلمانوں کے نکلے ہوئے علاقے وہ واپس لیں گے تو امام المہدی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوگی اس وقت ظلموں ستم ہوگا جنگ و جدل ہوگا کہیں پر جنگ جاری ہوگی تو کہیں پر ظلم ہو رہا ہوگا یعنی ایک پوری دنیا جو ہے کیوس کی صورتحال میں افرہ تفریق کی صورتحال میں ہوگی اس صورتحال میں اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی اہل حق کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے اور امام المہدی کی فوج میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنے دل کو صاف کر کے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے کچھ بھی چھوڑنا پڑے اپنا تن مندھن قربان کرنا پڑے میں کر دوں گا لیکن یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں انتجا کرتا ہوں کہ تُو مجھے اہلِ حق میں سے رکھیو باطل میں سے یا ان لوگوں میں سے شامل نہ کریو کہ جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم حق میں سے ہیں لیکن دراصل وہ اہلِ باطل ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایون امام المادی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے اللہ تعالی ہمیں ان ظالموں سے محفوظ فرمائے اور اہلِ حق میں شامل